نمشکر بینک ساتھیوں جیسے کی آپ کو دیانی ہے کہ باروہ جو بائپرٹائٹ سمجھوتا ہے بینک کرمچاریوں کا اور گورنمنٹ کے بیچ جو آئی بے کا ڈسکشن چل رہا ہے راؤنڈ کے اوپر ایک کے بعد ایک کے بعد دوسری میٹنگ ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی پریشر دیا جا رہا ہے اس کے لیے پہلے جو بائپرٹائٹ ہوتے تھے ان سے تھوڑی سی اس کی سپیڈ زیادہ کہہ سکتے ہیں ابھی جو لیٹسٹ نو نومبر دو ہیار تیس کو میٹنگ ہوئی تھی آئی بے اینڈ یوہ بی یو کے بہا بیچ میں بائپرٹائٹ سیٹلمنٹ کے اوپر اس میں کیا چیزیں بات ہوئی اور کون سا ایمو یو سائن ہوا چلیے بات کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں دوستو نو گیارہ کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اوپر جو دس گیارہ کا یہ سرکولر ہے آئی بے کے طرف سے یوہ بی جو نے جو نکالا ہے اس کے بعد اس کو کوٹ کر کے اے آئی بی اینس یہ سرکولر نکالا ہے دس گیارہ کو اس میں بائپرٹائٹ کی جو ٹاک ہوئی ہے اس کے بارے میں اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی ایک ٹونٹی سیون تھا کتوبر کو اس کے بعد انہوں نے آئی بے نے ایک آفر دیا تھا پندرہ پرسنٹ کا لیکن اس کے بعد ابھی جو لیٹسٹ میٹنگ ہوئی ہے نو گیارہ دوہی ارتیس میں اس میں آئی بے نے اپنے آفر کو تھوڑا سا بڑھا کے سولہ پرسنٹ کر دیا ہے اور لوڈ فیکٹر کو ڈائی پرسنٹ اور آفٹر مرزر آف تی ڈی اے پوائنٹس ایٹ سیرو ایٹ پوائنٹ کو مرزر کرنے کے بعد جو بیسی کے اوپر لوڈ فیکٹر دیا جائے گا وہ ہے ڈائی پرسنٹ ہے اس کے اوپر آئیوہ بی جو نے ایگری نہیں کیا ایگری کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ تو ڈائی پرسنٹ لوڈ پہلے بھی جو بائپرٹائی سیٹلمنٹ ٹاک ہوتی ہیں ٹی پرانہ ہی چلتا آرہا ہے لوڈ فیکٹر کے اوپر ہی بینک کرمچاریوں کا بھلا ہونا ہے اس کے اوپر اگر ہم مان لیجیے کہ سولہ سے سترہ بیس پچیس پرسنٹ تک بھی اگر ریویزن کی پرسنٹیج کی مانگ ہو جائے ہماری سیٹلمنٹ تو سب سے بینیفیٹشل پوائنٹ جو ہمارے لیے ہے وہ ہے لوڈ فیکٹر لوڈ فیکٹر بڑھے گا تو بیسک بڑھے گی بیسک بڑھے گی تو سوپر انویشن کے جو پینشن کے جو اور سارے بینیفیٹ آٹومیٹکلی ریوائز ہو جائیں گے کیونکہ سارے جو بینیفیٹس ہوتے ہیں وہ بیسک کے اوپر دیبنس کرتے ہیں ای بی نے اپنے سرکولر میں آگے کوٹ کرتے ہو یہ لکھا ہے کہ وہی کوڈنٹ ایگری تو ریوائز آفر جو پرپوزل آئی بی نے دیا تھا اس کے اوپر ہم نے سہمت نہیں کی اور پیس لپ کوسٹ کے اوپر جو لوڈ فیکٹر کو اس کو اور بڑھانے کے لیے ہم نے مانگ کی ہے آئی بی سے باٹ آئی بی نے بلکل کلیرلی منع کر دیا ہے اپنے اس پرپوزل لوڈ فیکٹر کو بڑھانے کے لیے ابھی اسی میٹنگ میں ہو سکتا ہے آگے چل کے اس کے اوپر ہمیں یونین کی طرف سے کوئی سٹرائی کال بھی دی جائے کیونکہ ابھی تک بائپٹائی ٹاک میں کوئی ایک بھی سٹرائیک نہیں ہوئی فردر ڈسکشن کے لیے اگلی میٹنگ میں دیکھتے ہیں کیا ہوگا اور دیورنگ ٹوڈے میٹنگ آر سو ٹاک آئی بی ہے تے انٹروڈیشن آف دی فائیو ڈے ویڈے کے اوپر بہت ساری فیک نیوز آ رہی تھی کہ فائیو ڈے ویڈ ہونے والا ہے دوالی آفر کے روپ میں گورنمنٹ بینک کرمچاریوں کو فائیو ڈے ویڈ دینے والی ہے لیکن ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہوا اسی میٹنگ میں امپلی میشن کچھ بھی نہیں ہوا آئی بی نے اس میٹر کے اوپر بلکل کلیر لکھا دیا ہے کہ ہم نے اس میٹر کو کنسرڈ آتھارٹی کے پاس دے رکھا ہے اور اس کے اوپر ہم اس کو لگاتار فول آگ کر رہے ہیں نیکسٹ دوستو جو مہتب پورن بات ہوئی اس میٹنگ میں ایم او یو سائن کیا گیا آئی بی ای اینڈ یوہبی کے بیچ میں یہ ایم او یو کیا تھا اس میں دوستو پینشن سکیم جو کرمچاری اپنے بینک کرمی بینک کے ڈیوٹی کو شوڑ چکے ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں جہاں پھر ولانٹری ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں ان کو پینشن سکیم میں دوبارہ سے جوائن کرنے کے لیے ایم او یو سائن ہوا ہے we are happy to inform you that the two day meeting we issues a further discussion with the end ایم او یو has been signed between the ibi and ubu in this regards the ایم او یو is subject to the approval of the government ایم او یو کو بھی گورنمنٹ کے پاس بیجا جائے گا Employee Pension Regulation Act 1995-1996 جو کرمچاری بینک تیار ہو چکے ہیں اور ان کو دوبارہ سے ری جوائن کرنے کے لیے یہ ایم او یو سائن ہوا ہے whereas the provision of the bipartisan settlement joint not signed by the Indian bank association with the union 19 اکتوبر 1993 on the introduction of the pension scheme in the bank 1993 میں pension scheme bank میں آئی تھی اور pension regulation was framed by the banks in the year of the 1995-1996 which provides for an option to the employee and officers who were in service who died while in the service on or after 8th gen 1986 to join the pension scheme by surrendering the bank contribution to provident fund along with the accumulated interest there on end whereas one more option to join the pension scheme was given to the employee and officer by the bipartisan settlement joint note 27th april 2010 which is provided that the employment officer has seized to the bank services on the account of the voluntary retirement would be covered by eligible for the such option to join the pension scheme ڈویا دسک میں جو بائپرٹر سائن ہوا تھا اس میں بھی یہ option رکھی گئی تھی یہ پہلے 1995 میں جو pension scheme انٹروڈیوس ہوئی تھی اس ٹیم بھی رکھی گئی تھی یہ دوستو دوبارہ سے ایم او یو سائن ہوا ہے بینک کرمچاریوں کے لیے جو بینفیشی رہے گا اس کے بعد کافی سارے اس ایم او یو کے پوائنٹ ہیں آپ اس ویڈیو کو پوز کر کے اس ایم او یو کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں اس کی کوپی میں اپنے اس ویڈیو کے ڈیکسرپشن باکس میں ایک گوگل لنک بھی آپ کو دے دوں گا اب وہاں سے جا کے سرکل کو ڈانلوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں دوستو آگے کیا ہوتا ہے کتنی پرسنٹ روائز ہوتی ہے لوڈ فیکٹر روائز ہوتا ہے یا نہیں دیکھتے ہیں اگلی میٹنگ میں کیا ہوتا ہے بندر یہ ہمارے چینل دے سنگ باڑکس کے ساتھ